حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی یہ بھی مخاری مسلم میں موجود تو میں نے نماز میں کہہ دیا یا رحمک اللہ یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے میں نے یہ نماز میں کہہ دیا تو اب بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانو پر کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ نماز میں بول رہے ہیں فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی یہ لفظ ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے اس کے اسماع کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے